بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں واقعہ کربلا کے حوالے سے سامین اکرام کو مختصر الفاظ میں کچھ وضاحت کروں گا یقیناً یہ بات ہر کوئی جانتا ہے چاہے ہو شیعہ ہو یا سنی ہو کلمہ گو ہو اس وحشدناک واقعے سے یقیناً رنج و علم میں ہے کوئی نہیں جو امان حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مظلومیت سے مغموم نہ ہو اور اس کا دل ان مظالم کو سن کر پریشان نہ ہو تقریباً تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال گزرنے کے باوجود اس دردنگے اس مصیبت خیخ اس پریشان کو ان دل حالات دینے والے واقعہ کو بھول نہیں پائیں گے یہاں پر میں مختصر واقعہ ذکر کروں گا اجمالی طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ سی کوفہ کا ارادہ کیا اور مکہ میں کئی صحابہ نے ان کو روکا بھی اور کئی صحابہ نے ان کو مشروع بھی دیا کہ آپ بد جائیے ایسا ایسا کہ آپ کے ساتھ دغا ہو جائے دھوکہ ہو جائے لیکن باوجود اس کے سے وہ نہیں رکھے اس سے بعض لوگ اپنی کم فیمیوں کی وجہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عباد حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت حاصل کرنے کے لئے گئے تھے علانکہ یہ غلط ہے ایک واقعہ ہے کہ راستہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جب ایک شخص نے روک کر سمجھایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تھیلہ اُلٹ کر سارے خطور جو تقریباً ہی نو سو کے قریب تھے دکھائیں کہ کوپا سے لوگوں نے بلانے پر مجبور کیا ہے اور سارے عوام نے اپنی جانبازی کا یقین بلایا ہے چونکہ بادل کے مقابلہ میں صرف آپ ہی آسکتے ہیں اہلِ بیرے میں دیگر صحابہ سے وہ کام نہ ہوگا اور یقین ہمیں آپ ہی پر یقین ہیں اس سے مقصود بلا شبہ شب کا اہلائے کلمت اللہ کی سربلندی تھی اہلائے کلمت اللہ مقصود تھا دین کی حفاظت مقصود تھی صحابہ کرام نے اس وجہ سے روکا تھا کہ لوگ جھوٹے ہیں آپ کو دھوکہ دیں گے اور وہی ہوا لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پر کوئی شبہ کرنا قطعی حرام ہے جب وہ کربلا میں پہنچے تو سمجھ آگئی کہ ہاغا کربوں و بلال یہ مصیبت اور پریشانیوں کی جگہ ہے کئی دن ان پر پانی روکا گیا بہت تکلیفیں پہنچائیں آخر کار ان ظالموں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا لیکن اسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ماتم کریں اپنے کو پیٹے مارے نہیں بلکہ یقیناً یہ ہمارے لئے باعث ہے رنج و علم کا واقعہ ہے اور یقین ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور نواس رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو آخر کار و مہا پہ شہید کر دیا گیا جزا جلال